بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستان عظیب کار آپ دیکھ رہے ہیں انصار قبیلہ ٹیوی انصار قبیلہ ٹیوی کی ٹیم آج لالا موسیٰ میں مجود ہے زلہ گجرات کا ایک علاقہ ہے انتہائی خوبصورت شہر ہے پاکستان بر میں اس کا نام ہے آج ہمارے ساتھ یہاں پہ مجود ہے حافظِ قرآن شخصیت ہیں انتہائی اہمیت کی حامل یہاں پہ لالا موسیٰ میں ان کا نام اور نیار لوگ ان کے بارے میں بہت بھی جانتے ہیں ان کے خاندان کے متعلق بھی ایک اثر و رسوع کا جو سلسلہ ہے وہ اس شہر میں پایا جاتا ہے وراثتی سلسلہ ہے ان کا اپنے شہر کی خدمت کرتے ہوئے حافظ محمد آیاز انصاری صاحب دوستان عظیب کار ان کے ساتھ گپیں بھی لکاتے ہیں باتیں بھی کرتے ہیں ان کے خیالہ جانے کا بھی موقع حاصل کرتے ہیں اور آپ تک ان کی رائے اور تجاویز جو برادری کے لیے ہیں جو قبیلے کے لیے ہیں وہ آپ تک ضرور بن چاہیں گے جی آپ سب کیسے مزاج ہیں آپ کے الحمدللہ صاحب شکر اللہ آج آپ ایک او ٹی وی کے ساتھ آپ کی بیٹک ہے تو بیٹک میں مختلف موضوعات پہ آپ کے ساتھ گپ شک بھی لگے گی تاکہ ہمارے جو انصار قبیلہ کی افراد ہیں ان تک آپ کی باتیں ان کے پیغامات جا سکیں آپ سے مزارش ہے کہ تھوڑا سا تعرف اپنی زبانی مالی ناظرین کو کروا دیجئے گا محمد عیاض انصاری نام ہے جی والد صاحب کا نام محمد خلیل انصاری بزنس ہے ہمارا جولہ شاپ ہے بزار میں جنرل سیکٹریوں لالا مصا قبیلہ انصار کا جائنٹ سیکٹری الخدمت فانڈیشن پاکستان بس یہی ایک چھوٹا تعرف ہے الحمدللہ اب صاحب تعرف کے بعد میں سب سے پہلے یہ چاہوں گا کہ بحثیت انصار ہمارا فرض بھی ہے اور دوسرا آپ حافظ قرآن بھی ہیں میں چاہتا ہوں کہ قرآن پاک کے چند الفاظ جو ہیں وہ اپنے ناظرین کے گوشت گزار کی تھی ہے لہا کہ ہماری اس پروگرام میں خیر و برکت آئے اوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا عَتَيْنَاكَ الْقَوْسَ فَسَلِّ لِرَبِّكَ وَنْحَرْ اِنَّ شَانِيَكَوَّ الْعَبْتَرْ صَدَقَ اللَّهُ الْعَزِيمِ جزاق اللہ دوستان عزیب کا اللہ رب العزت کا ذکر جہاں پہ آئے تو میرے نبی آقا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر نہ آئے ایسا نہیں ہو سکتا جو میار جو مقام انساریوں کو ملا ہے وہ میرے اللہ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیض و برقات سے ہمیں ملا ہے میں آپ ساتھ سے مزارش کروں گا ناتیہ شیر نبی باق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور توفتہ میں پیش کیجئے میرے آقا آؤ کے موندت ہوئی ہے تیری راہ میں اکھیاں بچھاتے بچھاتے میرے آقا آؤ کے موندت ہوئی ہے میرا یہ ہے ایمان یہ میرا یقین ہے میرے مصطفیٰ سا نہ کوئی حسین ہے جزاک اللہ آپ سب اے امتحائے چار شان لگا دی ہیں آپ نے اس پروگرام کو دوستان عزیوکار کی محمد سے وفات ہونے تو ہم تھی رہے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لہو قلم تھی رہے ہیں لہو قلم یہ شیر یہ شیر نہیں ہے اس میں ایک داستان ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ سے محبت کرو دنیا اور آخرت میں خیر پاؤ گے دوستان عزیوکار چلتے ہیں پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں ایاز بھائی سے یہ بات پوچھتے ہیں کہ یہاں آپ جو لالا موسیٰ کی کوئی تنظیم ہے اس میں آپ کس حدے پر فائز ہیں اور کب سے یہ جو آپ خدمات ہیں اپنے قبیلے کے لیے کب سے آپ اس میں مصروف عمل ہیں یہ ہم نے مارچ میں جی سٹار کیا ہے لیکن اس سے پہلے بھی ماشاء اللہ سیونٹیز سے لالا موسیٰ میں ہمارے باہدار نے اس سلسلہ برادری کو اکٹھا کرنے کا اور ان کی حدمت کا جو سلسلہ ہے کیونکہ انسار کا مطلب ہی مدد کا ہے تو اس کے بعد ایٹیز میں میرے والا صاحب صدر بنے ہیں سب سے پہلے بانی جو ان سے آج جی محمد رفیق انساری صاحب تھے انہوں نے یہاں پہ تنظیم کا آغاز کیا بانی تھے اس کے بعد میرے والا صاحب محمد خلیل انساری صاحب نے اس سلسلے کو قائم رکھا اور اس میں بہت زیادہ ان کے ور کیا سوشل حوالے سے خدمت کے حوالے سے لالا موسیٰ میں ہم نے میرے والا صاحب نے بہت کام کیا جس میں ویل فیر کا کام زیادہ ہم نے انہوں نے کیا شادیوں کا گریب بچیوں کا اور اس میں برطن بنائے دیکھیں برطن اور بہت سے کام نرکہ دیمد آز والا سلسلہ تو جیسے کہ میں یہ برکے حوالہ دینا چاہوں گا علامہ اقبال نے خودی کا جو تصور پیش کیا تھا نا مسلمانوں کو ابھارنے کے لئے تو ہمارے والا صاحب نے لالا موسیٰ کی سطح پر ایک اتنا بڑا جلسہ کروایا تاکہ یعنی کہ اس جلسے میں پنجاب سے ایم این ایز اور ایم پی ایز جو انساری برادری سے طالب رکھتے تھے ان کو بلایا گیا اور وہ صرف اس لئے تھا تاکہ لالا موسیٰ کے جو انساری برادری ہے ایک تو وہ اکٹھے ہو جائیں دوسرا ان میں یہ فقر پیدا ہو ایک ان کی خودی ابرے اور اپنے آپ پر وہ فقر کریں تو کہ ہم ایسے نہیں ہیں ہمارا ماشاءاللہ ایک ماضی ہے شاندار ماضی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کے اور ابھی تک تو ماشاءاللہ انہیں بہت بڑا جلسہ کیا جس میں ایم این ایز اور ایم پی ایز آئے اس کے علاوہ بھی ساری زندگی انہیں برادری کے لئے حقف کی تو اب الحمدللہ اس کے بعد مجھے قدمت کا موقع ملے یہ بہت دور لگتا ہے آپ کے ہاتھوں میں آگئی ہے بس دوستوں کا اہلی اور اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اہلیٰ تعالیٰ نے موقع دیا میں آپ کی بات کرتا ہوں دوستہ نظیب کا لالا موسیٰ شہر میں ہم جتنے بھی پروگرام ہم نے کیے جتنے بھی دوستہ باپ کے پاس ہم گئے گوڑے بھی تھے انہیں جوان بھی تھے ہر ایک ہی زبان سے حافظ محمد عیاض انزاری صاحب کے والد مخترم اور ان کے دادا جان کی جو خدمات ہیں اس قبیلے کے لئے لالا موسیٰ شہر کے لئے ہر بندے نے بڑے اچھی الفاظ میں ان کو یاد کیا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہمارے اسراف ہمارے بڑے جو تھے نبی باک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں وہی صلصہ چاہ رہا ہے دادا ابو ان کے اپنے قبیلے کی خدمت کھا رہے تھے ان کے والد صاحب کے قبیلے کی خدمت کھا رہے ہیں آج ان کے ہاتھوں میں یہ خدمت کا سلسلہ آیا ہے یہ میرے مالک کا کرم ہے کہ یہ فیض نسل در نسل جو ہے ہمارے قبیلے میں چہتہ آ رہا ہے یہ واضح مسال آپ کے سامنے ہے میں سمجھتا ہوں میں خوش کسمتی سمجھتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے مجھے ان جیسے احباب سے ملوایا میں انتہائی مشکور ہوں آپ کا سب آپ نے ایک اوٹیوی کو الوقت دیا میں اس کے ساتھ ہی پروگرام کو بڑھاتے ہیں کہ انصار قبیلہ تنظیم اپنے جو ہمارے تنظیم ہے مومنٹ ہے اس کے علاوہ بھی آپ شہر پر کی کسی تنظیم کسی کمیونٹی سے وابستہ ہیں اور کس حدے پر آپ فائز ہیں جی میرا جو سٹوڈنٹ لائٹ تھی وہ الحمدللہ سلامی طلبہ کا میں رکن رہا ہوں اس کے بعد جماعت سلامی کا رکن ہوں اور خدمت کے شعبے سے وابستہ ہیں تقریباً مجھے آٹھ سے دس سال ہو گئے خدمت فانڈیشن اس وقت میری ڈیپٹی جنرل سکری کی لالا موسا کے جمعہ داری ہے اور بس کوشش ہی کرتے ہیں اللہ کے بندے ان کی خدمت کا سلسلہ جاری رہے جہاں تک ہو سکے کوشش کریں گے جب تک سادیہ سید میں زندگی میں انشاءاللہ جاری رہے گا بڑی ہمیشہ اپنے بچوں کو کوئی نہ کوئی درست دے کے جاتے ہیں آپ کے والد صاحب آپ کے دادا کو یقین انہوں نے بہت اچھا کام کیا ہے اس معاشرے میں تب ہی تو ان کو لوگ یاد کرتے ہیں آپ ان کے بیٹی ہیں ان کے سابزادے ہیں میں یہ پوچھا چاہتا ہوں کہ آپ کے بزرگوار میں آپ کو کوئی ایسا درست دیا ہے جو آج تک آپ کو یاد ہے بس یہی ہے جی ہم نے تو چھوٹے ہوتے سے یہی دیکھا ہے کہ جہاں تک کر سکتے تھے نا اپنے بسات کے مطابق وہ لوگوں کی حدمت کی ہے انہوں نے اور ہم نے بھی بچوں سے یہی دیکھا ہے اور انشاءاللہ یہ ہمارے لئے سبق ہے اور یہی مشرع رہا ہے انساریوں کا شیوہ ہے اپنے معاشرے کی خدمت کرنا تو یہ ثابت بھی ہوتا ہے جو لالا موسیٰ میں آپ حافظ آپ سے ملاقات کر رہے ہیں ان کی باتیں بھی سننے ہیں اور یہی آپ کو محسوس ہو رہا ہوگا کہ خدمت انساریوں کا شیوہ ہے حافظ آپ یہاں پہ جو لالا موسیٰ کی کمیونٹی ہے ہمارا قبیلہ ہے آپ سمجھتے ہیں کہ ہم اس وقت صحیح نحج پر چل رہے ہیں آپس میں ہمارا اتحاد و اتفاق ہے ہم انشاءاللہ قرارہ اپنے یہ مشن پرنے کی آگے چل سکتے ہیں کہ آپ کو ایسا نظر آتا ہے بالکل جی ہم نے یہ دوبارہ سلسلہ ایٹیز کے بعد ٹوٹا ہے وعدہ ساتھ کے بعد تو ہم نے جب یہ دوبارہ شروع کیا ہے تو لوگوں نے ہمیں بہت عمر دیا ہے لوگوں نے ہمیں بہت اپریشیٹ کیا ہے اور لوگ چاہتے ہیں کہ ہم میلٹر کے یہ سلسلے کو جاری رکھیں اور لوگوں کا تعاون بھی بہت زیادہ ہے تو انشاءاللہ نظر کو یہ یاد ہے کہ ہم اس کو لے کے بہت آگے تک جائیں گے اور صرف انساری کمیونٹی یعنی کبیلہ انسار تک نہیں ہم انشاءاللہ دوسرے لوگوں کی بھی خدمت یعنی کہ جاری رکھیں گے اس کے بعد بھی دوستانی زیوکات خدمت کا جذبہ آپ نے لالا موسیٰ میں دیکھا برپور انداز میں خدمت اپنے لوگوں کی عوام الناس کی ہو رہی ہے میں آپ سب آپ سے یہ بزارش کرتا ہوں کہ لالا موسیٰ شہد کے جو انساری بھائی ہیں ان کے لیے آپ کوئی اچھا سا میسیج ایسا دے تا کہ کیونکہ آپ کے پاس نمائندگی ہے ان لوگوں کی نمائندگی ہے نمائندگی ہوتے ہوئے آپ ان لوگوں کے لیے تو ہی ایسا میسیج دیتے تا کہ ان میں شعور بھی دار میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے علامہ محمد اکبار انتلہ علیہ کا وہ تھوڑا سا وہ کروایا تھا تج دیا تھا تو بس انہی کا ایک شیر ہے کہ کبھی ہے نوجوہ مسلم تدبر بھی کیا تُو نے وہ کیا گردوں تھا تُو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارہ تجھے اس قوم نے پالا ہے اگوش محبت میں کچھڑ ڈالا تھا جس نے باؤں میں تاجے سرے دارہ تجھے آباز سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی کہ تُو گفتار وہ کردار تُو ثابت وہ سیارہ بس یہی ہے جی کہ اپنی خودی کو پہچانے اپنے آپ کو پہچانے اپنے طبیلے پر فخر کریں اور اپنا جو ہمارے باؤدار کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے ہجرت ہوئی اس کے بعد ہم نے قریش کی وہ مدد جو سلسلہ تھا اس کو مدد نظر لگتے ہوئے اور اسی آمنہ کو پیشے نظر لگتے ہوئے اپنی زندگی گزاریں یہی میرا اقمیتی ہے اور یہی انشاءاللہ مدد نظر ہے میرے دوستان عزیب کار انساریوں کی پہچان وفاداری ہے انساریوں کی پہچان قربانی کے ہے انساریوں نے جنگوں کے میدان میں بھی بڑی دلیری سے دشمنوں کا مقابلہ کیا ہے لیکن اس کے ساتھ ایک اور ماہ بات آپ کو بتاتا چلوں کہ انساری علامہ لوگ ہیں انساری عالم ہیں علم والے ہیں انہوں کے لئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ نے فرمایا تھا پھیل جاؤ دنیا میں دین کی خاطر یہ بہت بڑا انام ہے انساریوں پہ ہمیں فخر ہے کہ ہمارا تلک اس قبیلے سے ہے جس کی قربت جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربت کو حاصل کیا حافظ آپ سے گفتگو چاہ رہی تھی بڑے اچھی انداز میں تو میں اس چیز کے ساتھ اپنا ایک پیغام لالا موسیٰ کے شہریوں کو اپنے چینل کے طور سے یہ دینا چاہتا ہوں کہ یہ جو ٹیم نکلی ہے لالا موسیٰ میں یہ جو لوگ باہر آئے ہیں اپنے قبیلے کی خدمت کے لئے اپنے لوگوں کی خدمت کے لئے اپنے معاشرے کی خدمت کے لئے انسانوں کی خدمت کے لئے بابو سخاوت علی صاحب ہیں نیم صاحب ہیں آفا صاحب ہیں ان سارہ کے دوسرے جو احباب ہیں ان لوگوں کے ساتھ رابطے میں آئیے اور مل بیٹھ کر اپنے قبیلے کوئی جو اتحاد و اتفاق ہیں اس کی منازل تیہ کیجئے تاکہ آنے والے وقت میں لالا موسیٰ شہر کے لئے جو انسان قبیلہ ہے یہ وطن عزیز میں ایک مثال قائم کریں دوستان عزیب کا اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے ملاقات ہوگی نئے پروگرام میں نئے انداز کے ساتھ اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو اللہ حافظ